نمسکار بہت سواجت ہے آپ کا اگر ہم تنتر ساس کی مانے تو گنجا کے ٹوٹ کے بہت اثر دلاتے ہیں اور لکشمی پرابطی کے لیے سب سے زیادہ کارگر بھی ہے گنجا ایک ایسا بیج ہے جو بہت ہی درلپتہ سے مل پاتا ہے کیونکہ اگر سیوک سے آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کا اپیوگ نہیں جانتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کے اپیوگ بتائیں گے ویسے تو آپ کو کسی بھی گاؤں میں کہیں کنارے ندی کنارے کہیں سائیڈ میں جھاڑ جنگل میں یہ پیڑ مل جائیں گے لیکن تھوڑے درلپ ہیں ویسے مارکٹ میں کھرید کے ملتے ہیں ابھی گنجا اب دیکھئے اس کا اپیوگ آپ کے جیون کے ہر پریسانیوں سے آپ کو باہر نکالے گا تو گنجا جو کی ایک پھلی کا بیج ہے اور اس کو دھنچی رتی پہلے کے جوانے میں سونا تولنے کے کام میں آتا تھا اس لئے اس کا نام رتی بھی ہے تو مٹر کی طرح ہوتا ہے لیکن مجبوط اور کڑک تنے والی ایک جھاڑ نومہ پیڑ ہے ویسے آپ سونار کے دکان میں بھی آپ پہلے دیکھتے ہوگے لیکن اس کا ویٹ جو ہوتا ہے قریب 120 میلی گرام ہوتا ہے تو چلیے آج ہم اس کے تنتر کریاؤں کے بارے میں بتائیں گے دیکھیں گنجا کا کلر ایسے تین چار کلر میں آتا ہے لیکن گنجا بیچ تانترکوں کے لیے تنتر ساسٹر میں بہت مہتپون ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اپیوگ آئیوروید میں بھی ہوتا ہے اور آئیوروید میں سفید گنجا کا ادھیک پریوگ ہوتا ہے اوزدی کے ساتھ اس کے مول کا جو مولیٹھی کے سمانی سوادہ اور گن والی ہوتی ہے اس کے لوگ بس یہ سمجھ لیں کہ رکت گنجا یعنی جو لال گنجا ہے وہ بسیلا ہوتا ہے کھانے سے الٹی دست پیٹ میں مڑو اور کبھی کبھی مرتیوں تک ہو جاتی ہے تو ایسے تو آدی واسی چھتروں میں پسو پکچی کو مارنے کے لیے جنگل بس نیرمان میں اس کا پریوگ پہلے ہوتا تھا جنگلوں میں لیکن آئیے آج ہم جانتے ہیں گنجا کے کچھ خاص پریوگ تو گنجا پھلی کے بیچ جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں لال سفید اور کالی لیکن کہیں کہیں ہری بھی دیکھی جاتی ہے تو کالے رنگ کا جو گنجا ہے وہ چونکہ دیکھئے لال اور کالا آپ نے دیکھا ہوگا لال گنجا کے موہ پہ ہلکا سا کالا رنگ ہوتا ہے تو اس کا پریوگ زیادہ ہوتا ہے تنت کریاؤں میں اور اگر لال گنجا کی مالہ صد کر کے گلے میں پہن لے تو جو بیکتی پہنتا ہے اس کا ہر کوئی گلام ہو جاتا ہے جو سفید گنجا ہے اس کے بھی ایک سیر پر تھوڑا سا کالا کلر ہوتا ہے اور اس کا تنت کریاؤں میں بھی اپیوگ ہوتا ہے اور آئیوروید اپچار میں بھی ہوتا ہے حالانکہ یہ تھوڑا درلب ہے پر جو کالی گنجا ہے وہ بہت درلب ہوتا ہے لگ بگ نہیں کیبراوڑ ملتا ہے یہ تنت کریاؤں میں سب سے زیادہ پریوگ مہتفرن اس کا مانا جاتا ہے تو اس کے علاوے بھی جیسے پیلی گنجا بھی ہوتی ہے لیکن لال اور سفید والی گنجا تھوڑی زیادہ ملتی ہے تو چلی جانتے ہیں گنجا کا پریوگ سب سے پہلے سنتان پرابتی کے لیے گنجا کا پریوگ آپ کیا کریں اگر آپ کو سنتان کی چاہت ہے تو آپ صبح مہرت میں کسی بھی صبح مہرت میں سفید گنجا کے پیڑ کی جڑ لے آئیے تھوڑا سا آپ گروہ پس سے ربی پس سے نچھت رہی ہے کوئی بھی صبح مہرت میں آپ لے آئے اور نہیں تو برم مہرت میں لے آئے اب جیت مہرت میں لے آئے اب گائی کے دودھ سے دھو کر اس جڑ کو سفید چندن دھوپ دیپ سے پوجا کر کے سفید دھاگے میں پیرو کر آپ اس کو دھارن کریں تو سنتان سکھ کی پرابتی ہوتی ہے لیکن دھارن کرنے کے پہلے ایک منتر جھپیں گے اس سفید گنجا کی جڑ کو اپنے پاس میں رکھ کر یہ ہاتھ میں لے کے منتر ہوگا ایک سو اور بار کم سے کم جھپیں اور پھر آپ دھارن کر لیں آپ مہلا ہے پورو سے کوئی بھی یہ دھارن کر سکتا ہے آپ کو سنتان سکھ چھے مینے کے اندر ہوگا تو دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی بیکتی کے بیر کو ہٹانا یاد رکھیں بیر یعنی جو بیکتی آپ کا برا چاہتا ہے آپ کو پریسان کر رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے من میں آپ کے پرتی جو میل ہے جو دربھاونا ہے وہ ہٹ جائے تب من میں اس بیکتی کا دھیان کرتے ہوئے ایک مٹی کا دی پک لے لیں اب پانچ دانیں گونجا لے لیں لالی گونجا لے لیں سہد میں ڈبو کر اس گونجا کو رکھ دیں اس بیکتی کا نام لے کر ایک ایک کر کے سہد میں ڈبو دیں اور ڈھکن بند کر کے کہیں چھپا کر رکھ دیں سترو سانت ہو جائے گا یہ پریوک کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت ہوتا ہے ویسے گرہن کے سمیں ہولی دیوالی اور پرنیما آمووسیا یعنی جو بڑی رات ہوتی ہے آپ اس رات کو کریں دیپاولی تو سال میں ایک بار آئی گی لیکن پرنیما آمووسیا تو ہر مہنے آتی ہے تو آپ گرہن کے سمیں بھی کر سکتے ہیں اس پریوک کو اور اگر آپ آدھے رات میں یہ پریوک کریں تو پرنیما آمووسیا سرپسلسٹ رہے گا جادہ آچا ہے بس پانچ دانے آپ کو سہد میں اس بیکتی کا دھیان کرتے ہوئے نام لیتے ہوئے ڈال کے بند کر کے رکھ دینا ہے اب جو گنجا کا دانہ ہے نا اگر آپ ابھی منتر کر کے کسی بھی بیکتی کے پہنے ہوئے کپڑے یا رومال میں باندھیں تو وہ ہمیسے گلے آپ کا ہو جائے گا اب بیکتی کوئی ہے آپ کا پتی ہے پتنی ہے آپ کے گھر میں لوگ ہیں جو آپ کو پریم نہیں کرتے ان کے کپڑے میں اس گنجا کو جو پہنا ہوا کھولا ہوا کپڑا ہے باندھ کر آپ کو ہی چھپا کر رکھ دیں جب تک کپڑا کھول کے دانے باہر نہیں نکالیں گے تب تک وہ بیکتی آپ کے گلام رہے گا آپ کے بس مرے گا ٹرائب تو کر سکتے ہیں گھر کی خوشیاں آپ کو مل جائے گی اب دیکھئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جیون میں خوب سممان ملیں تو ایسے میں آپ کیا کریں گے گنجا کی جڑ کسی بھی کلر کی گنجا کی جڑ آپ لے آئیے تھوڑا سا اور چندن کی طرح اس کو گھیسیے اور اس کے بعد یہ لیپ ماتھے پر لگائیے چندن کی طرح آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ وہاں آپ کے گلام ہو جائیں گے یعنی آپ کے بسی بھوت ہو جائیں گے لوگ آپ کا کہنا مانیں گے آپ کو سننا چاہیں گے ویسے تو اگر آپ بیپس آئی ہیں تو ایک چھوٹا سا کام کیجئے آپ کا بیپس آئی خوب چلے گا آپ ایک لال رنگ کا کوڑے کپڑے لے لیں یعنی اس میں پرنٹ ویگرہ نہ ہو بس لال کپڑا ہو اب اس کپڑے کے اوپر ایک تامبے کا سکھا پرانے جوانے کا سکھا ہوگا نہیں تو مارکٹ میں مل جاتا ہے اور چھے گنجا کے بیج اس لال کپڑے میں باندھیں اور کسی بھی جو بیپاری بھائی ہیں وہی کریں گے کسی بھی ایسے اسطحان پر جائیے جہاں لوگ آپ کو دیکھیں نہیں ٹوکے نہیں سنسانہ سطحان پر اب جا کر اپنے اوپر سے الٹے ہاتھ میں لے کر 11 بار الٹا اتار لیں اور کم سے کب 11 انچ یعنی کہ ایک بٹے سے زیادہ لگوگ ایک پھوٹ کا گڑھا کریں اب اس گڑھے میں اس کو ڈال کر دبا دیں اور بینا پیچھے گھر آ جائیں آپ کا بیپار خوب اچھا چلے گا آپ کر کے دیکھیں ہنڈیٹ پرسن لاب ہوگا جو لال گنجا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بدھی بڑھے اسمران سکتی بڑھے آپ بیدیار تھے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ میں نکھار آئے تو گیاون بدھی بڑھانے کے لیے اسمران سکتی کو بڑھانے کے لیے گنجا جو ہوتی ہے گنجا کو دودھ میں گھس کر اگر ہتھیلیوں پہ تھوڑا دیر رگڑیں روچ کریں ہلکا سبھی رگڑ لیں تو ایسا کرنے سے اسمران سکتی بڑھتی ہے ایسا ہمارا تندھ ساسر کہتا ہے پر اگر جو بیدیار تھیں آپ کے گھر میں ان کو پڑھا لکھائی میں من نہیں لگتا ہے تو ماتا پتا ایک پریوک کریں 11 یا 21 دانے گنجا لے لیں اور اس کے بعد جو بچے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں اس کے اتر پورا اس کے بیڈ روم میں جہاں وہ پڑھتے ہیں سٹڑی روم میں اتر پورا بیسا میں آپ اس کو اس کے ریک بگرے میں کہیں بھی رکھ دیں ان میں دیکھیں کہ اسپران سکتی بڑھے گی پڑھنے میں بھی ان کو مجھا آئے گا پڑھا وہ یاد رہے گا اب آپ کو تو پتا ہے کہ تندھر ساسر میں سورکچھا کبچ کے طرح بہت سائی چیزیں کام کرتی ہے سمردی بڑھاتی ہے نجر دوست سے مکتی دلاتی ہے اور سکھت نام پتے جیون کے لیے اگر گنجا کی مالا یا ایک دو دانا گنجا بھی آپ اس کو دھارن کرتی ہیں آپ چاہیں تو کنگن میں پیرو کر پہن سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو کسی دھاگے میں پیرو کر آپ کیسے پیرویں گے دیکھیں تھوڑا دیر اس کو پانی میں بھیگو دے وہ پھول جائے گا اس کے دوس کو پیرو لیں پھر وہ سوک جائے گا تو آپ دھارن کر لیں پریم بڑھتا ہے تو گنجا کا پریوک بہت سارے ہیں ویسے تو گنجا کا پریوک کھڑنے سے ایک ویسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تندر سارے میں کہ جو گنجا کا مول ہے اس کو گھس کر اگر آنکھوں میں پہنا جائے ویسے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پہن یہ لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کو سپنے میں گڑا دھن دکھائی دیتا ہے کہ کہاں پہ دھن ہے اگر سترو زیادہ پریسان کرے تب یا پھر جیون میں جب زیادہ پریسانی ہو تب ایک چھوٹا سا پریوک کیجئے راہو کے کارن بیپ سائے نوکری میں بادہ آتی ہے مسکلیں جیدہ پریسان کرتی ہے تو لال گنجا کے دو دانے اور ہری سوپ لال وستر میں باندھ کر اپنے کمرے میں رکھیں تو ہم آپ سے بھی دعا لیتے ہیں جانکاری اچھی لگے تو پلیج لائک کر سبسکائب کریں ویڈیو کے سیئر کریں جانکاری اچھی لگے تب لائک کر سبسکائب کیجئے ہر ہر مہادیف کمنٹ میں لکھنا ہے دھنیواد پھر ملیں گے